السلام علیکم میں نے کہا چلیں فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آج کی ہماری ریسپی یخنی پلاو کی تو اس کے لیے بسم اللہ کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں کچن کی درخش شروع کرتے ہیں آج کی یخنی پلاو کی ریسپی ہم آگے کچن میں اور آج کی ہماری ریسپی تھی یخنی پلاو تو جس کے لیے یہاں پہ دیکھتا ہے بیف یخنی پلاو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بیف کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دے اس کے اندر میں نے آدھا چمچ نمک ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے جی دو سے تین جوے لسن کے بریپری کٹ کے ذرا جو بیف کیے نا وہ محق ختم ہو جائے تو بیف یہاں پہ ہمارا بوائل ہو رہا ہے تو بیف کو بوائل ہو رہا ہے اس میں کھلا پانی رکھیں کیونکہ ہم نے یخنی یوز کرنی کیونکہ ہمیں چاہیے تھوڑا سا یہ نہیں تیار اور یہ تب تک میں آپ کو مسالے دکھاتی ہوں آپ سب فرینڈ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آج کی یخنی پلاو میں ہم مسالے کیا کر ڈالیں گے تو چلتے ہیں مسالوں کی طرف تو اب آجاتے ہیں مسالے کی طرف یہاں پہ میرے پاس یہ ٹیفن ہے میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائز کا یہ میں نے ڈیٹ ٹیفن یہ میرے چاول ہے تو یہ ڈیٹ ٹیفن چاول اور کلو کے قریب بیف ہے تو میں اس کا مسالہ آپ کو بتانے لگی ہوں اکنی پلاو ہوتا ہے اس کے اندر لوگ زیادہ تار اتنے مسالے یوز نہیں کرتے لیکن میں کرتی ہوں مجھے تھوڑا سا جوسی جوسی سا چاہیے تو اس لئے میں اس کے اندر مسالے زیادہ یوز کر رہی ہوں تو چاولوں کو میں نے یہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہونے والے دھوکے اچھی طرح بھگو کے رکھے ہوئے اور یہاں پہ میں اس کے اندر ڈالوں گی پانچ سے چھ پیاز ہیں جو میں نے کٹ کے رکھ لی یہ اس کے اندر ڈالیں گے یہاں پہ ہاتھ چیز میں نے دھوکے رکھی اور آدھا کلو سے تقریباً یہ ڈیڑھ پاؤ کے قریب ٹماٹر ہیں میں ٹماٹر زیادہ استعمال کر رہی ہوں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کیوں کر رہی ہوں جوسی چاہیے چاہیے پلاو ہوں میں تو اس کے اندر میرے پاس ڈیڑھ پاؤ کے قریب ٹماٹر ہے اور تین سے چار لسن کے جوے میں نے کٹ کے رکھیں چار سے پانچ ہری مرچی اور لاسٹ میں کچھ اہرہ دھنیاں یہ ہم ڈالیں گے یہاں پہ میرے پاس ہے خشک مسالوں میں میرے پاس ہے زیرہ ڈیڑھ چمچ کھانے کا میں نے زیرہ لیا ہے جو میں اس کو تڑکے میں ڈالوں گی آپ اگر یہاں پہ کھڑے مسالے ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کھڑے مسالے ڈالیں میری فیملی کھڑے مسالے پسند نہیں کرتی تو میں ان کے اندر کھڑے مسالوں کا استعمال نہیں کر رہی ہوں گرم مسالہ کچھ بھی نہیں ڈال رہی ہے آپ اگر پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں پیسا ڈال سکتے ہیں سابر ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ اتنا نہیں کھاتے ہیں تو پھر میں کم استعمال کرتی ہوں تو یہاں پہ یہاں دے آپ با جاتے ہیں خوشک مسالوں کی طرف دو چمچ ہے میرے پاس کھانے دو چمچ ہے نمک آپ اسپے زائقہ کر سکتے ہیں کھانے کی چمچ ہے اور چھتائی سا حلدی چھتائی سا مرچی پاورڈر ایک چمچ ہے پھوٹی لال مرچ اور ایک چمچ ہے میرے پاس کھٹا ہوا زیر سوری زیراری دھنیا پاورڈر تو یہ ہو گئے ہمارے خوشک مسالیں میں زیادہ مسالیں ایڈنی کری پلاؤ کے اندر آپ اگر پسند کرتے ہیں تو جیسے میں نے آپ کو تاپ کر سکتے ہیں تو یہاں گوشک ہو رہا ہمارا جب تک ہمارا گوش بوائل ہو رہا ہے تب تک میں نے کہا آپ کو مسالیں دکھا دیتا تھا بیف کو کر دی ہے میں نے اس طرح بیف ہمارا بوائل ہونے والا ہے تو میں نے کہا چلیں اتنی دیر میں یہاں پڑکا سٹارٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ کے قریب آئل ڈال کے پیاس کو رکھ دیا ہے تو واہوے میں سوری آپ لوگوں کو شاید بہت گرمی اور کل سے ہماری لائٹ بھی نہیں ہے تو اس نے میرے دماغ میں نہیں رہا تو میں نے یہاں پہ کھانے کے دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ہے میرے پاس اور دو سے تین میں نے کڑی پتہ لیے ہیں یہ زیرے کے ساتھ میں ڈالوں گی تو یہ ہمارے مسالے تھے جو پورے ہوگے میں نے آپ کو دکھائے تھے تو یہاں پہ پیاس کو کر لیتے ہیں ہم ہلکا سا گولڈن کریں گے ہم زیادہ نہیں کریں گے اس کو کیونکہ یہ یخنی پلا ہوگا ہے تو اس کے اندر پیاس زیادہ گولڈن نہیں ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس کو ہم نے بس ہلکا سا اس کا کلر چینج کرنا تھا زیادہ گولڈن نہیں کرنا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اللہ الحمدللہ ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گے یہاں پہ سب سے پہلے کڑی پتہ اور زیرے زیرہ ڈالوں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور زیرہ میں ہاتھوں سے کرش کر کے ڈالوں گے زبردست مہہ کاتی ہے جب ہاتھوں سے ڈالتے ہیں ایسے آپ ایک بار میرے طریقے سے یخنی پلاو میں اتنے مسالے ڈال کے بنا کے ضرور ٹائی کیجئے گا اللہ الحمدللہ بہت مجھے کی بلتی ہے تو میں اسی لئے آگے بھی میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا یہ بات کہ میں ڈیفرنڈ کیوں کہتی ہوں کہ میرا ڈیفرنڈ ہوتا ہے کہ میں یہ پلاو کے اندر زیادہ مسالے وغیرہ یوز یہ جو ہوتے ہیں نا گیلے مسالے زیادہ یوز کرتی ہوں خشک مسالے اتنے پسند نہیں کرتے گھر والے آپ کے ساتھ بات کرتے کرتے ہلکا سا فرائی ہو گیا تو اس کے اندر میں ڈال دوں گی خشک مسالے بسم اللہ رحمانی ہلکا سا لگائیں گے پہ ni یہاں پہ میں نے مسالے ڈال دی ہیں اندر میں ڈال دی ہیں لسن کے جوے ہم نے کارک کے رکھتے ہیں بسم اللہ رحمانی رحمانی اور ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں اور درکلسن کا پیسٹ ڈو چمچ 5-7 منٹ اچھا سا بھناو کریں گے جو ادرک لسن کا پیسٹ ہے اور جو لسن کے جویں ان کی مہت ختم ہو جائے تو یہاں پہ میں اس کا بھناو کر لیتا ہوں یہاں پہ 6-7 منٹ ہو گئے میں نے مسالوں کو کر لیا اچھی طرح بھناو ادرک لسن کا بھی جانتے میں اس نے داریوں ٹیماتر جس میں لائی رکھ مان گئے ہیں یہاں پہ 4-5 منٹ اس کا پھر بھناو کر لیتا ہے ٹیماتر یہاں پہ 4-5 منٹ ہو گئے الحمدللہ ٹیماتروں کو تو اب میں اس کے اندر ڈال دوں گے بیف 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 میں نے اس کے اندر ڈال دیا اس کو حل کر لیتا ہے اچھی طرح ساری چیزوں کو مکس کر لیتا ہے تو یہاں پہ 4-5 منٹ پھر بھناو کر لیتا ہے اچھی طرح بیف کا اور سارے مسالوں کا یہاں پہ بیف کا اللہ حمدللہ ہو گیا ہمارا اچھا بھناو پانس سے ساتھ میں نے اس کا بھناو کیا تو بیف کے اندر سے اگر پہ تھوڑی بہت محک رہا گیا تو وہ ختم ہو جائے تو اچھا بھناو کر لیتا ہے تو یہاں پہ میں نے بھی اس کا اچھا بھناو کر لیا ہے تو ہم اس کے اندر ڈال دوں گی حوالہ یخنی بسم اللہ الرحمن رحے ہیں اور یہ تیسرا والا تو میں نے اس کے اندر ڈیرڈ ڈبے چاولوں کے اندر میں نے تین ڈبے پانی ڈالا ہے تو یہاں پہ آپ اس کا نمک کا ٹیسٹ کر لیں گے تو زبردست آپ کا جو ہے نا یخنی پلاو والحمدلللہ ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ ہمیشہ آپ کو اس کا پانی کے اندر نمک ٹیسٹ کر لینا چاہیے اب میں پانی میں بائل آنے دیتا ہوں پھر اس کے اندر چاول ڈال دیں گے یہاں پہ پانی میں آنا بائل آنا شروع ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اچھی طرح حل کر دیں تو آج سے پہلے اس کے اندر میں ڈال دیتی ہوں ہری میرچی اور دھنیا پانچ سے چھے میں نے ہری میرچی ڈالی ہے تھوڑا تھا دھنیا تو یہاں پانی کو ہم خوشک کرتے ہیں ابھیر ہم لگائیں گے چاولوں کو دم یہاں پہ پانی ہو چکا الحمدللہ کافی آتا ہے خوشک پہ میں اس کو دم لگا دوں گی آٹھ سے دس منٹ کا اور بیچ میں چیک کر لوں گی اگر ہمارے چاول گل چکے ہوں گے تو میں دم بند کر دوں گی آٹھ سے دس منٹ کا ہم اس کو دم لگا رہی ہوں وہاں پہ چاول ہم نے دم پہ رکھ دیئے تو میں نے کہا اب آپ لوگوں کے ساتھ رائے تھا شیئر کروں کہ میں رائے تھا کس طرح سے بناتی ہوں ساتھ میں تو کھیرے کٹ رہی ہوں میں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیرے کٹ لیتے ہیں اس طرح سے آپ نے بریگ کٹ لینے میں نے اس کے چھلکے نہیں اتارے چھلکے اس کے فائدہ مند ہوتے ہیں وٹامین ہوتے ہیں ان کے اندر تو اگر آپ نہیں پسند کرتے تو آپ ان کو چھیل لیں تو یہاں پہ کھیرے ہو گئے ہمارے کٹ اس طرح بیچ میں اسے کٹ لگا لیں آملیٹ کی طرح تو آپ نے اس کو کٹ لینا بریگ تو یہاں پہ ہم نے پیاز بھی کٹ لیے تو یہ ہو گئے ہمارے کٹ اور یہاں پہ آپ دہیں لے لیتے ہیں تو دہیں کے اندر ڈال دیتے ہیں ان سب چیزوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کو بھی ایک میں نے چھوٹا درمیانی سائز کا پیاز لیا تھا اور درمیانی سائز کا ہی ٹماتر اس طرح اچھی طرح اس کے اندر مکس کر لیں ایک چھوٹکی میں نے زیرا لیا ہوا ہے اس کو ہاتھوں سے کرش کر دیں ایک چھوٹکی بن رہی کالی میرچ ایک چھوٹکی میں نے اس کے اندر کالی میرچ ڈالی ہے زیرا اور کالی میرچ بہت زبردست بنے گا اور ساپ میں ڈالوں گی میں نمک اور نمک بھی میں اس کے اندر تیسرا حصہ چمچ کر داری ہوں آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے آپ چیزیں ڈال لیں رائتہ ہو گیا ہمارا ریڈی تو اب بڑھتے ہیں چاولوں کی طرف چیک کرتے ہیں چاول ہمارے ہوئے کے نہیں یہاں پہ دس منٹ ہونے والے ہیں ہمارے چاولوں کے دم کو تو اب اس کو چیک کر لیں تو رہتہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا رہتہ میں نے بنا لیا اب اس کو چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دست ہمارے چاولوں کا کلر آیا ہے اور ہمیں جیسے جوسی جوسی سے چاہیے تھی آج کی یکنی بلاو کی ریسپی جوسی جوسی سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے چاہیے تو بیسے ہی الحمدللہ ایک دم ریڈی ہے تو چلیں میں آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں فرینڈ یہ تھی آج کی ہماری یکنی بیف پلاو کی ریسپی جو میں نے آپ فرینڈ کے ساتھ شیئر کی اور میں نے آپ کے ساتھ رہتہ شیئر کیا کہ رہتہ میں کس طرح سے اس کے ساتھ بنا کے ہم لوگ کھاتے وہ بھی میں نے فرینڈ کے ساتھ شیئر کی میں بناتی ہوں جو میں نے آپ فرینڈ کے ساتھ شیئر کیا تو یہ تھی آج کی میری ریسپی اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز ضرور آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے بتاہ بہت اہم ہوتے ہیں جب تک آپ لوگوں کو کمنٹس نہیں آتے ہمیں ایک حوصلہ نہیں ہوتا اور ہمیں تسلیح نہیں ہوتی کہ آپ لوگوں کو ہماری ریسپی ہیں اور آپ لوگوں کا پیار اور آپ لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں کے نہیں ہیں اور وہ ایک طرح سے ہوتا ہے آپ لوگوں کی کمنٹس سے تو کمنٹس پلیز ضرور کیا کریں آج کی آپ کو میری یخنی پلاؤک ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں فیملی اور فرینڈ کے ساتھ اور لائک کر دیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں کہ آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنساکیں اسی میدیسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پر اپنی تمام نعمتیں اور رحمتیں بنائی رکھیں تاندرستی والی ایک لمبی عمر اتا کرے کامیابی کی طرف ہمیشہ آپ کے قدم بڑھے آمین سمو آمین اپنی فرینڈ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ